لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ سمیع القلیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائدون ولا يعصی نقماؤه اللحادون ولا یعدی حقه المجتہدون اللذی لا یدرکهم بعد الہمم ولا یناله غاص الفتن اللذی لیسا لصفته قد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاقہ بعظمتہ وبتدہ بسخور میدان ارده ثم الصلاة والسلام التقیت والاکرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبت والمنبر والرکن والمشعر والوجہ الانور والخد الاقمر والنصب الاتحر والحسب الاشهر صاحب الفضل والقطا والجود والسخا والنور والغیاء والقبد المؤید والرسول المسدد مولانا ابل قاسم محمد وعلا عطرته الطاہراء وذریته النجباء السعداء لا فی من حلی بقیت اللہ الاعظم فی الاردین اما بعد فقد قال رب القالمین فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوثیرونا على انفسهم ولو کانا بهم خصاصا صلوان رحیم و کریم پروردگار اپنے صاحبانِ کرم بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہمارے کشبندے ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسروں کے لیے ایسار کرتے ہیں ولو کانا بهم خصاصا اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند احتیاج مند نیاز مند ہوتے ہیں انسان جب اپنے سرمائے کو کسی راہ میں خرش کرتا ہے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ سرمائے کو کسی انسان کو مانگنے پر عطا کر دیتا ہے اور کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ سرمائے کو کسی دوسرے انسان کو بغیر مانگے دے دیتا ہے عطا کرنا دونوں جگہ ہیں فرق یہ ہے کہ ایک جگہ پر مانگنے پر دیا اور ایک جگہ پر بغیر مانگے دیا مانگنے پر دیا تو اس کو سخاوت کہتے ہیں اور بغیر مانگے دیا تو اس کو جود و کرم کہتے ہیں مانگنے پر عطا کرنے والا سخی کہلاتا ہے اور بغیر مانگے دینے والا عطا کرنے والا یہ جواد و کریم کہلاتا ہے ہاتم بہت بڑا سخی تھا اس کا نام صحاوت میں ضرب المثل تھا ایسا سخی تھا کہ ایک ہی سائل کو اپنے گھر کے سات دروازوں سے بار بار عطا کر دیتا تھا محل میں اس کے سات دروازے تھے سائل آیا اس نے سوال کیا ہاتم نے اس کو دے دیا وہ دوسرے دروازے پر گیا وہاں پر بھی سائل نے سوال کیا ہاتم نے پھر عطا کر دیا تیسرے دروازے پر گیا وہاں پر بھی ہاتم نے اس کو عطا کر دیا آپ بتائیے ہم اور آپ ہوتے سائل اگر دوبارہ سوال کرتا تو اس کو یہی جواب دیتے کہ ابھی تو تم کو دیا ہے بھئیہ یہ وہی گھر ہے وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا یہ دروازہ دوسرہ دروازہ ہے وہ بھی شرمندہ ہو کر کے چلائے جاتا ہاتم ایسا نہیں تھا بار بار مانگنے کے باوجود اس نے عطا کیا کسی مرتبہ اس نے منع نہیں کیا تو ہاتم کی سخاوت مشہور ہو گئی امام کے سامنے جب ہاتم کی سخاوت کا ذکر کیا گیا کہ اس نے ایک سائل کو اپنے گھر کے ساتوں دروازوں سے عطا کیا ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا تو امام نے کہا وہ کیسا سخی تھا کہ سائل کو دوبارہ دوسرے دروازے پر مانگنے کی ضرورت پڑی کیوں نہیں ایک ہی در سے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا ہوتا کہ اس کو دوسرے دروازے پر جانا ہی نہ پڑتا تو عزیزوں سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے جواد و کریم وہ ہے جو بغیر مانگے عطا کرے لیکن یہاں پر ایک بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ ضرورت سے زیادہ تھا تب دیا مانگنے پر دیا تو سخاوت بغیر مانگے دیا تو جود و کرم اب تیسری صورت یہ ہے کہ سرمایہ اتنا ہی ہے کہ خود اپنی ضرورت پوری کریں یا سامنے والے کی ضرورت پوری کریں خود استعمال کریں یا سامنے والے کو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے عطا کر دیں یاد رکھیں کہ جہاں پر سرمایہ اتنا ہو کہ خود استعمال کیا جائے یا دوفرے کو دیا جائے وہاں اپنی ضرورت کو روک کر کے دوفرے کی ضرورت کو پوری کر دینا اس کو عیسار کہتے ہیں قرآن کریم نے یہاں پر سخاوت کا تذکرہ نہیں کیا ہے جود و کرم کا تذکرہ نہیں کیا ہے یہاں پر عیسار کا ذکر کیا ہے وَيُفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُفِهِمْ کہ وہ اپنے نفسوں پر دوفرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسروں کے لیے عیسار کرتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں آلِ محمد سخی بھی تھے آلِ محمد جواد و کریم بھی تھے آلِ محمد صاحبِ عیسار بھی تھے سخی ایسے تھے کہ ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار عطا کر دیئے جواد و کریم ایسے تھے کہ بہت سے لوگوں کو خبر بھی نہیں کہ کون ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے کون نہ کر کے کھانے کی اشیاء ان کے گھر پر رکھ جاتا ہے اور صاحبِ عیسار ایسے تھے کہ خود فاقہ کیا دوسروں کا پیٹ بھڑا خود اپنی ضرورتوں کو نظرانداز کیا دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا صلوات بھیجے بر محمد و عادت عیسار کے معنی ہی یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا چنانچہ ایک واقعہ جس کو اسمعی نے لکھا ہے اور وہ خود اس واقعے کا شریک ہے اسمعی کہتا ہے رمضان کا زمانہ تھا اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا غلہ ختم ہو چکا تھا کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا یہاں تک یہ فاقوں کی نوبت آئی افطار میں کچھ مل گیا تو سہر میں نہیں سہر میں کچھ مل گیا تو افطار کا انتظام نہیں عید قریب آ رہی تھا تو میری زوجہ نے کہا کہ ماہِ مبارکِ رمضان تو جیسے تیسے گزر رہا ہے عید آ رہی ہے بچے فرمائش کریں گے ان کو لباس چاہیے ان کو اچھے پکوان چاہیے تم کچھ انتظام کرو کہا میرے پاس تو کچھ نہیں کہا کسی سے قرض لے دیں تو اس میں ہی کہتا کہ ہم تین دوست تھے ہمارا ایک دوست سید تھا میں نے سوچا کہ اگر مانگنا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے تو پھر کریم سے مانگا جائے یہ سید ہے آلِ رسول ہے رہذا اس سے ہم سوال کریں گے اور یہ آلِ رسول ہونے کے ناتے ہماری بات کو رد نہیں کرے گا اسمعی نے ایک پرچہ لکھا اور کہا کہ ہم کو پیسوں کی سق ضرورت ہے لہذا آپ کچھ انتظام کر دیجئے سید نے ایک مہربند تھیلی اسمعی کے پاس بھیج دیا اسمعی مطمئن ہو گیا کہ ہماری عید کا انتظام ہو گیا تھیلی ابھی آئی تھی گھر میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسمعی کے دروازے پر ایک قاسد حاضر ہوا وہ خط لے کر کے آیا تھا خط پڑھا تو اس کے ایک دوسرے دوسرے نے لکھا تھا کہ عید کا زمانہ قریب ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کچھ پیسے مجھے دے دو اسمعی کہتا ہے کہ میں نے وہ مہربند تھیلی اس دوسرے کے حوالے کر دیا اس کو دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہم سے زیادہ ہو لیکن بیوی کا خوف بھی وہ پوچھے گی جو تھیلی تم کو ملی تھی وہ کیا ہوئی وہ سعید کا انتظام کرو اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے اپنے دوست کو دے دیا تو ناراض ہوگی گھر میں ایک ہنگامہ ہوگا وہ کہتا میں مسجد میں آ گیا تھوڑی دیر عبادت کرتا رہا کچھ سکون ملا میں گھر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ تھیلی جو سید نے مجھے دیا تھا میرے ایک فلا دوست نے مجھ سے قرض مانگا تو میں نے اس کو وہ تھیلی دے دیا کیونکہ اس نے اپنی ضرورت نہیں لکھی تھی کہ کتنا چاہیے اس لئے میں نے پوری تھیلی دے دیا ہے تم ناراض ہوگی تو اس کی زوجہ نے کہا کہ اس میں ناراضگی کی کونسی بات ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو اس میں خوش ہوا اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک بیوی ملے سالح زوجہ ملے یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے یاد رکھیں کہ وہ زوجہ جو کار خیر میں شریک بن جائے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے جناب زہرہ کی جب تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ گھر کو کیسا رکھتی ہیں کھانے کیسا بناتی ہیں کہ نعم العون فی طاعت الخالق اللہ کی اطاعت میں ہم نے زہرہ کو بہترین مددگار پایا خلوات بیجیے برمحمد والم یہ تھیلی اسمعی نے اپنے دوست کو دے دیا اور آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اب اللہ ہی کوئی انتظام کرے گا افی پر بھروسہ ہے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دقل بات کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سید حاشمی دروازے پر اور وہی تھیلی لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے جو تھیلی سید نے اسمعی کو دیا تھا اسمعی نے اپنے دوست کو دے دیا اسمعی نے حیرت سے دیکھا یہ تھیلی آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی کہا بیٹھو تو بتاتا ہوں کہا سنو جب تم نے مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا تم میرے گھر پر بھی کچھ نہیں تھا جو حالت تمہاری تھی وہی حالت ہماری تھی امام رضا علیہ السلام نے ریدی کے طور پر ہمارے پاس یہ رقم بھیجی تھی یہ رقم پہنچی اس کے فوراں بعد تمہارا قاسد آ گیا چونکہ تم نے مقدار نہیں لکھی تھی کہ تم کو کتنی رقم چاہیے اس لیے پوری رقم ہم نے حوالے کر دیا کہ پتہ نہیں تم کو کتنی کی ضرورت ہے پھر مجھے فکر ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی بچے عورید ہیں تو میں نے اپنے اس دوست کو خط لکھا کہ جو ہمارا اور تمہارا مشترک دوست تھا لیکن اتفاق سے اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اس نے تم سے قرض مانگ لیا اور تم سے قرض مانگ کر کے میرے پاس یہ تھیلی بھیجوا دیا آپ دیکھیں کہ تینوں ضرورت مند تھے سید ضرورت مند تھا لیکن اپنی ضرورت کو روک کر کے اسمعی کی ضرورت کو پورا کیا یعنی سید نے عیسار کیا اسمعی کے لیے اور اسمعی نے عیسار کیا اپنے دوست کے لیے تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی ضرورت پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں یہ اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں یہ صاحبانِ عیسار ہیں اور جب ان کے عیسار کا ذکر امامِ رضا علیہ السلام کے سامنے ہوا امام تک یہ خبر پہنچی تو امام نے مامون رشید سے کہا کہ خدا کا فضل ہے کہ امتِ پیغمبر میں ایسے صاحبانِ عیسار پڑے جاتے ہیں امام نے کہا ان کے عیسار پر ان کو ہی نام دینا چاہیے ادھر ان دوستوں نے یہ کیا سید نے کیا کہا کہ اس تھیلی کو کھولا جائے اس میں کتنا ہے تھیلی میں ایک ہزار درہم تھے کہ تین تین سو درہم آپس میں بڑھت لیں ہم لوگ کے گھر میں عید ہو جائے گی کہ سو درہم بچیں اس کو کیا کیا جائے کہ یہ سو درہم عصمائی کی زوجہ کو دیا جائے اس لئے کہ ایسار میں اس کا بھی حصہ ہے یہ رقم انہوں نے تقسیم کر دی ادھر امام نے جب مامون سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کو انام بلنا چاہیے تو مامون نے چار چار ہزار دینار یعنی اس وقت کے اعتبار سے کروڑوں کی رقم ان تینوں کے پاس بھیجوا دیا اور ایک ہزار دینار الگ سے اسمعی کی زوجہ کو دیا آپ دیکھیں کہ ایسار اس جذبے کا نام ہے ایسار اس عمل کا نام ہے کہ کل تک کے فاقہ زدہ افراد دنیا میں کروڑپتی بن گئے یعنی اس کا صلح خدا آخرت میں تو دے گا لیکن دنیا میں بھی عطا کرتا ہے سلوات بھیجیے بن محمد والے یہ تو چاہنے والوں کا ایسار تھا لیکن آپ ایسار اہل بیت کو دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے موقع اور مید نہیں ہے سر دو واقعہ پیغمبر اسلام مسجد میں ہے مسجد اصحاب سے چھلک رہی ہے ایک عرابی قبیلہ بنی سلیم کا جنگل سے سوسمار پکڑ کر کے لیا اور مسجد میں بے عدبانہ گستاخانہ داخل ہوا پیغمبر اسلام کے سامنے گیا اور کہتا یا محمد ما ازلت الخضراء وما اقلت الغبراء علا ذی لہجت ہوا اکزب من کا ماظ اللہ اے محمد آسمان نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا زمین نے کسی کے وزن کو نہیں اٹھایا جو آپ سے زیادہ جھوٹا ہو آپ دیکھیں کہ کفار مکہ نے ساہر اور دیوانہ تو کہا لیکن پیغمبر کو جھوٹا نہیں کہا یہ پیغمبر کے اصحاب کے سامنے پیغمبر اسلام کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ افراد کہ جنہوں نے کسی میدان میں شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن اصحاب کے مجمع میں ایک نیحت آرابی کو دیکھا تو شیر ہو گئے اور اس کو مارنے کے لیے دوڑے تلوار نکال لیا پیغمبر نے روکا کہ اجلس یا ابا حف بیٹھ جاؤ اور اس سے مخاطب ہوئے کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے لاتو اور منات کے قسم خدا ایک نہیں ہے یہ آپ نے جھوٹ کہا آپ نے کہا کہ آپ کے پاس خبر آتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے لیکن اگر میں اپنی رسالت کی گواہی دے دوں تو کیا تم مان لوگے اس کا ثبوت پیش کر دوں کہ آپ کا پیش کردہ ثبوت میں نہیں مانوں گا میں تو تب مانوں گا جب یہ سوسمار آپ کی رسالت کی گواہی دے اس نے سوسمار کو نکالا اور جیسے نکالا وہ اس کے ہاتھ سے اچھل کر کے مجمع میں بھاگنے لگی اس نے کہ یہ گواہی دے اور جو گواہ ہے اس کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کا مجمع دیکھ کر کے وحشت سے بھاگ رہی ہے پیغمبر نے کہ یا ایتہ زبا قفی اے سوسمار رک جا دہنے پیغمبر سے نکلے ہوئے کلمات تھے کہ وہ جانور صحیح لیکن بھاگتے ہوئے قدم رک گئے یعنی نبی نے روکا ایک موقع ایسا ہے کہ مسلمان جا رہے ہیں نبی آواز دے رہے ہیں قدم نہیں رک رہے ہیں سرواد بیجئے محمد سوسمار کو روکا اور کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ انت محمد ابن عبداللہ آپ محمد ابن عبداللہ کہ تم کس کی عبادت کرتی کہ جس نے دانوں کو شگافتہ کیا جس نے سبزوں کو اگایا جس نے ارواح کو خلق کیا اور جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا وہ حیرت سے اس جانور کو دیکھ رہا ہے یہ جانور جس کو وہ پکڑ کر لائیا ہے جنگل سے اور یہ جانور ہوتے ہوئے ففی لہجے میں انسانی انداز سے انسانی لبو لہجے میں پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے رہا تو اس نے کہا میں جانور سے گیا گزرا تو نہیں ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کلمہ پڑھوائیے پیغمبر نے کلمہ کی تعلیم دی اور پھر اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے کہ تم اس کو مارنا چاہتے تھے میں اس کے کفر کو مارنا چاہتا تھا اس کو مارنا وہ بہتر تھا یا اس کے کفر کو ختم کرنا وہ اچھا تھا پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے مالی حالات کیسے ہیں حلیہ بہت خراب اس نے کہا قبیل بنی سلیم میں چار ہزار افراد ہیں اور ان میں سب سے زیادہ فقیر میں ہوں میں بھوکا ہوں جنگل سے آ رہا ہوں سواری نہیں ہے لباس کے نام پر یہ چیتھڑے ہیں پیغمبر نے کہا کون اس کو سواری دے گا میں جنت کے ناقے کی زمانت دیتا ہوں تو ساد ابن عبادہ نے کہا میں اس کو سواری دیتا ہوں ساد ابن عبادہ نے سرخ رنگ کا اونٹ اس کو دیا پیغمبر نے کہا کون اس کو امامہ دے گا میں جنت کے امامے کی زمانت لیتا ہوں امیر المومنین نے اپنا امامہ دے دیا یعنی پیغمبر جب کسی کو نوازتے ہیں تو بے قدر تھا با قدر بنا دیا عزت نہ تھی صاحب عزت بنا دیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں پیغمبر نے کہا کون اس کے کھانے کا اندظام کرے گا میں مفتاح جنت کا وعدہ کرتا ہوں سلمان نے کہا مفتاح جنت کیا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ آسانی سے ادا نہ ہو سکے گیا میں جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہوں جناب سلمان فارسی وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ عزاج پیغمبر کے ہاں گئے تو کچھ نہیں پایا شہزادی کے پاس آئے شہزادی سے پوچھا کھانے کا کچھ ہے کہا سلمان دو روز سے فاقع ہو رہے ہے حسنہ ان فاقع سے ہیں اب آپ دیکھیں یہیں سے عیسی حسنہ ان فاقع سے لیکن کھانا تم کیوں تلاش کر رہے ہو سلمان نے واقعہ بیان کیا شہزادی نے کو واپس نہ جانے دوں گی سلمان میری چادر لے کر جاؤ اور شمون کو دے دو کہ اس چادر کو گرو رکھ لے گروی رکھ لے اور اس کے بدلے میں مجھے آٹا دے دے اور خجوریں دے دے جناب سلمان فارسی چادر کو لے کر کے آئے شمون سے کہا بنت پیغمبر نے بدلے میں آٹا اور خجوریں دے دو شمون نے چادر کو دیکھا کہ واللہ یہ وہی زحد ہے کہ جس کا ذکر زبور میں کیا گیا ہے اور چنانچہ اس نے اس چادر کے بدلے میں آٹا اور خجوریں دیا اور چادر لے کر کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ کلمہ پڑھوائی لا الہ الا محمد الرسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا اب آپ فرق پہچان وہ شمون جو مسلسل پیغمبر کے خطابات کو سنتا رہا علی کے بیانات کو سنتا رہا لیکن وہ یہودی رہا اسلام نہیں رہا فاطمہ نے خطاب نہیں کیا فاطمہ نے تبلیغ نہیں کی بلکہ چادر بھیج دیا تو فاطمہ کی چادر مبلغ افلام بن گئی وہ چادر دیکھ کر کے ایمان لے آیا سلوات بھیجیے بر محمد والے شمون ایمان لائے اور ادھر سلمان آٹا اور خجوریں لے کر شہزادی کی خدمت میں آئے شہزادی نے روٹیاں پکائیں اور خجور کے ساتھ ان روٹیوں کو سلمان کے حوالے کی سلمان نے کہا شہزادی آپ بھی فاقصے ہیں حسنین بھی فاقصے ہیں کچھ تو بچوں کے لیے اپنے لیے رکھ لیجئے شہزادی نے کہا سلمان اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے ہمراہ خدا میں جو عیسار کر دیتے ہیں اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں بچاتے عزیزوں آل محمد کی تاریخ تاریخ عیسار عیسار کے معنی یہی ہے نا کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا خود فاقع کر لینا دوسروں کا پیٹ بھر لینا خود معمولی لباس پہننا دوسرے کو اچھا لباس دے دینا یہی عیسار ہے نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ جناب زہرہ نے ایک فرمائش کی وہ بھی جناب امیر کے کہنے پر اس کے پہلے شہزادی نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی بیمار تھی طبیعت ناساس تھی امیر المومنین نے کہا کوئی فرمائش کہ انار انار کا زمانہ نہیں تھا بڑی مشکل سے انار ملا ظاہر بات ہے جو چیز مارکٹ میں نہ ہو تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی اور وہ بھی دوکاندار اگر یہودی ہو امیر المومنین نے انار خریدا آپ کو راستے میں یہ خبر ملی کہ فلاں بیمار ہے اب یہ مزاج علی کے خلاف ہے کہ امیر المومنین کسی بیمار کو مریض کو سنیں اور اس کی عیادت کیلئے نہ جائیں یاد رکھیں کہ مریض کی عیادت کا بہت ثواب ہے اگر کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے اور مریض سے کہے کہ میرے لئے دعا کرو جو بیستر پر بیمار ہے تو خدا اس مریض کی دعا کو رد نہیں کرتا عیادت کرنے والے کے حق میں لیکن جو زمانے میں اور سماج میں جو عیادت کا طریقہ رائج ہے یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے گھر پہ مریض ہے مہمانوں کا حجوم ہے اب یہ بیچارہ مریض کو دیکھ ہے یا مہمانوں کو دیکھ ہے مسلسل چائے بن کی رہے کھانے کا انتظام ہوتا رہا ہے یا مریض کو دیکھا جائے اسلام کہتا ہے کہ عیادت کرو تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ خالی ہاتھ نہ جاؤ اگر یہ معلوم ہے کہ فلاں دواء مسلسل اس مریض کے لیے ہے اور اس کو کانٹینیو چلنا ہے تو اس دواء کا ایک پتہ لے لو ڈاکٹر نے پھل کھانے کو بتایا اور جب جاؤ تو بیٹھو نہیں جا کر اس کے حوالے دواء کیا سلام کیسے ہیں خدا آپ کو اچھا رکھے میرے حق میں دواء کیجئے گا خدا حافظ وہاں سے چلائے تو اب یہ عیادت نہ گھر والوں پر بار ہے نہ مریض پر بار ہے یہ ہے اسلامی عیادت کا طریقہ اور اسلام نے عیادت کو فرض کیا ہے کہ ہر ایک کی عیادت پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی عیادت کرو اور اگر ہم یہ طریقہ بنانے انجمن ہیں ماتمی انجمن ہے ایک انجمن بنا دیں کہ ہر امام کی ولادت کی موقع پر ہم اسپتال جائیں گے مریضوں کی عیادت کریں اگر کسی کے پاس دواء نہیں ہے تو دواء خرید کر کے دے دیں گے کسی کو ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا ڈاکٹر کو بلا کر دکھا دیں گے اور جب کوئی پوچھے گا آپ لوگ کون ہیں اور آج کیوں آئے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہمارے آئیمہ کی تعلیم ہے آج ان کی ولادت کا دن ہے اس لیے ہم آئے ہیں تو عزیزوں یہ اہمیت ہے آئیادت کی امیر المومنین نے جب مریض کے بارے میں سنا تو آپ اس کی آئیادت کے لیے گئے مزاج پرسی کی اس سے پوچھا کہ کوئی ضرورت اس نے کہا یا علی اگر انار مل جاتا تو میں اچھا ہو جاتا طبیب نے انار بتایا اب آپ بتائیں کہ پورے مدینے میں ایک انار ملا ہے مولا زہرہ کو دیں جناب زہرہ کو دیں یا اس مریض کے حوالے کریں کس کو دیں ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ انار کہا ملا ہے اچھا یہ رقم رکھ لو خرید لینا لیکن مولا جانتے ہیں کہ رقم سے یہ انار نہیں خرید سکتا آپ آپ یہ انار اس کو دے دیا اب آپ دیکھیں کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا ایسار کرنا انار دے دیا اور انار دے کر کے آپ مسجد میں آئے شکر خدا ادا کیا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا انار مریض کے حوالے کر دیا ادھر جبریل کو حکم ہوا کہ طبق انار لے کر پیغمبر کے پاس جاؤ اور کہو کہ علی نے ایک انار رہے خدا میں دیا تھا اس کے بدلے میں یہ جنت کی انار ہیں پیغمبر نے جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان ان انار کو لے جا کر زہرہ کو دو جناب سلمان نے کہا اللہ کے رسول ایک مجھے عطا کیجئے ایک انار سلمان نے خود لیا اور باقی انار لے کر جناب زہرہ کے پاس آئے بی بی یہ انار آئے ہیں کیسے انار کم مولا نے راہ خدا میں انار دیا تھا اور خدا نے اس کے بدلے میں جنت سی انار بھیجی شہزادی نے فرمایا کہ یہ انار علی کے عمل کی جزا نہیں ہو سکتے کہ کیوں کہ اس لیے کہ علی کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور خدا کا وعدہ بھی برحق ہے میں مثال دے دوں تاکہ بعد نوجوانوں کے ذہن میں بھی راسخ ہو جائے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو طے کیا کہ ہم تم کو فلا کام کے بدلے میں اتنی رقم دیں گے شام کو اس نے کام کیا مثلا طے کر دیا کہ آپ پانچ سو روپے دیں گے آپ نے پانچ سو کے بجائے ساڑھے چار سو دیئے تو دو باتیں ہیں یا تو اس نے اپنے فریضے میں کوتا ہی کی پورا کام نہیں کیا کام میں کمی تھی آپ نے رقم کٹ لیا یا آپ وعدہ خلاف ہیں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ نے پورا نہیں کیا جناب سلمان فارسی نے کہ یہ انار علی کے عمل کی جزا نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کہ علی اس بند خدا کا نام ہے جس کا ہر عمل کامل ہوتا ہے کسی عمل میں کمی نہیں اور خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے یہ انار اگر علی کے عمل کی جزا ہے تو یہ نو کیوں ہیں دس ہونا چاہیے اس لئے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم دس گناہ اس کو عطا کریں گے سلوات بھیجیے محمد وآل سلمان فارسی نے کہ بی بی دس ہی انار آئے ہیں ایک انار میں نے لے لیا تھا صرف اس لئے کہ تا کہ آپ کی زبان سے مولا کے فضائل سنو اور یقین آخرت کو سنو کہ خدا کے وعدے پر فاطمہ کو کتنا یقین ہے فاطمہ ازاد کا نام ہے کہ جس کو علی کے عمل پر بھی یقین ہے خدا کے وعدے پر بھی اعتماد ہے سلوات بھیجیے بر محمد وآل عزیزوں یہ مولا کائنات کا عشار تھا کہ ترجی آپ نے اور اپنے نفس پر عیسار کیا یہ مجلس متحمبل نہیں ہے میں آخری منزل کی طرف آگئے کہ آپ دیکھیں کہ کربلا میں عیسار کیا تھا کربلا والوں کا عیسار کیا تھا یہاں پر تو خوش نہیں تھا نہ نہ کھانا تھا نہ پانی تھا یہاں پر کربلا والوں نے کس انداز سے عیسار کیا عزیزوں کربلا کربلا والوں کا عیسار جنت کی راہ میں جنت کی راہ میں کوئی عیسار نہیں کرتا حتی کہ باپ بھی خود جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بیٹے کے لیے بھی عیسار نہیں کرنا چاہتا لیکن کربلا والوں نے جنت کی راہ میں عیسار کیا آپ شہادت کی ترکیب کو دیکھئے سب سے پہلے اصحاب امام حسین شہید ہوئے اور اصحاب امام حسین میں جو جتنا امام سے قریب تھا وہ اتنی ہی بعد میں شہید ہوئا اور جو امام سے کم قریب تھا اتنی پہلے شہید ہوئا خور اگدم آخر میں آیا تھا لیکن اصحاب میں پہلے شہید ہوئی حبیب وغیرہ اس کے بہت بعد میں شہید ہوئے اور پھر امام حسین کے اصحاب میں یعنی ترتیب شہادت میں کہ اصحاب پہلے شہید ہوئے اور بنی حاشم بعد میں بنی حاشم میں بھی یہ ترتیب ہے کہ جو جتنا امام سے قریب تھا وہ اتنا ہی بعد میں شہید ہوا پہلے اولاد عقیر اولاد جعفر اس کے بعد اولاد امیر المومنین اور آخر میں اولاد امام حسین کیا مازاللہ امام اپنے قریبی لوگوں کو بچانا چاہتے تھے کہ پہلے ان کو قربان کر دو ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے تو یہ لوگ بچ جائیں اصحاب کو قربان کر دو ہو سکتا ہے کہ ان کیوں قربانی کے بعد کوئی راہ نکل آئے تو بنی حاشم بچ جائیں اولاد عقیل کو قربان کر دو ہو سکتا ہے راستہ نکل آئے تو اولاد جعفر اور اولاد علی بچ جائے امام کے بارے میں ایسا سوچنا بھی ایسا تصور کرنا بھی گناہ ہے امام نے جو ترتیب رکھی ہو ہے وہ یہ رکھی کہ جو جتنی پہلے شہید ہوگا اس لئے کہ سب کا مقدر شہادت شہید سب کو ہونا ہے جو دیر میں شہید ہوگا وہ زیادہ مصیبتیں اٹھائے گا اور جو پہلے شہید ہوگا اس کی مصیبت بعد میں شہید ہونے والے کے بنسبت کم ہوگی جو پہلے شہید ہوگا وہ پہلے جنت میں جائے گا اس کو پہلے جام کوثر ملے گا جو اس کے بعد شہید ہوگا تو بعد میں جام کوثر پائے گا بعد میں جنت میں جائے گا میں مثال دے دوں کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی ہی تکلیف اور عذیت میں رہ رہے ہیں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر عذیت ہی عذیت ہے مکان ہے لیکن چھت ہے جھرنا ہے فرش نہیں ہے اور ان کے لئے مکانات تیار کیے جا رہے ہیں تو اب جو اس تکلیف دے جگہ سے پہلے نکل کر آئے گا تو اس کی تکلیف پہلے ختم ہو جائے گی معلوم یہ ہوا کہ پانچ مکان وہاں تیار ہوئے تو اب یہ پانچ آدمی اب اس میں کوئی ایسا حفلے والا تھا کہ چلیے آپ چلے جائیے ہم کچھ دن اور عذیت کو برداشت کر لیں اب یہاں پر جو جتنی دیر تک زندہ رہے گا اتنی ہی دیر تک عذیتوں کو برداشت کرے گا اتنی ہی دیر تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا اتنی ہی مصیبتیں میں بھیجا کہ جو امام سے قربت کم رکھتے تھے کہ ہر پہلے آیا ہے تو اس کو دیر تک پیاسا کیوں رکھا جائے اس کو دیر تک بھوکا کیوں رکھا جائے ہر پہلے شہید ہوگا پہلے جام کوفر سے شیراب ہو جائے پہلے جنت میں چلا جائے اے اکبر تم کو حبیب سے پہلے تم کو ابن عوثجا سے پہلے تم کو برائر سے پہلے تم کو زہر سے پہلے جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے اے ایس ابباس پہلے میرا صحاب جنت میں چلے جائیں پہلے جام کوفر سے سیراب ہو جائیں تب آپ جام کوفر کو ہاتھ لگائیے گا یہی وجہ ہے میں بھی پہلے اولاد عقیل سے راب ہو جائیں پہلے اولاد عقیل کو جنت مل جائے تو عزیزوں جو دیر تک رکا رہا اس نے جنت کے راہ میں عیسار کیا جو جتنی دیر میں شہید ہوا اس نے اتنا ہی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے عزیزوں جو پہلے شہید ہو گیا اس نے کم لاشے دیکھے جو بعد میں شہید ہوا اس نے زیادہ تڑکتی ہوئی میتوں کو دیکھا ہے عزیزوں جب زہر کا وقت آیا ہے تو امام کے آدھے اصحاب شہید ہو گئے تھے تو یہ آدھے اصحاب جو نماز زہر ادا کر رہے تھے یہ اپنے سینے پر ان افراد کا داغ لیے ہوئے تھے کہ جن کے لاشے گنج شہیدہ میں پڑے ہوئے تھے امام نے اصحاب کے لاشوں کو دیکھا امام کے ساتھ بنی حاشم نے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا اور جب بنی حاشم کی بات آئی تو اولاد عقیل کے لاشوں کو جناب عباس نے اٹھایا ان کے صدمے کو جناب علی اکبر نے برداش کیا اس صدمے کو جناب عباس نے برداش کیا جب قاسم پامال ہو گئے تو اس صدمے کو برداش کرنے والے عباس ہیں باقی لوگ تو جنت جا چکے ہیں ارباب عزا جب عباس کے بازوں کٹے تو عباس کا لاشا دیکھنے والے اس صدمے کو اٹھانے والے امام حسین اور علی اکبر ہیں ہاں جب علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا تو اس صدمے کو اٹھانے کے لیے ابباس زندہ نہ تھے شہید ہو گئے حسین یککوں تنہاں ہیں گڑیل جوان کا ناشا ہے ارباب اعظہ جب علی افغر کا گلہ تیرے ستم کا نشانہ بنا تو علی اکبر موجود نہیں تھے کہ اپنے چھے مہینے کے بھائی کا کٹا ہوا گلہ دیکھتے اس صدمے کو حسین نے برداشت کیا اس صدمے کو نباب نے برداشت کیا اس صدمے کو زینب نے برداشت کیا ارباب اعظہ اس کے بعد مصیبتیں بڑھتی گئیں امام کا گلہ کٹ رہا تھا ارے اس صدمے کو ابباس نے برداشت نہیں کیا اس صدمے کو علی اکبر نے برداشت نہیں کیا اس صدمے کو قاسم نے نہیں دیکھا اس مصیبت کو انہوں محمد نے نہیں دیکھا اس مصیبت کو اصحاب نے نہیں دیکھا اس مصیبت کو عباس کے بھائیوں نے نہیں دیکھا اس مصیبت کو جناب زینب نے دیکھا جناب زینب نے بھائی کا کرتا ہوا گلہ دیکھا عربابِ عزا حسین شہید ہو گئے اب خیمِ جللے ہیں حسین نے خیموں کے جللے کی مصیبت کو نہیں دیکھا اب یہ مصیبت زینب کی قسمت میں ہے یہ مصیبت اہلِ حرم کی قسمت میں ہے یہ مسائب امامِ سجاد کی قسمت میں ہے ارباب عزا وہ وقت بھی آیا کہ جب خیمیں جل گئے جلے ہوئے قناتوں پر بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایسے میں فراج سے پہرے ہٹا لیے گئے اور جب پہرے ہٹا لیے گئے تو بندش عاب نہ رہی کہیں سے پانی آ گیا جو ان پیاسوں تک بھی پہنچا جناب زینب نے ایک کووے میں پانی لیا اور لینے کے بعد اس بچی کے پاس گئی کہ جو پانی کا انتظار اس وقت کر رہی تھی جب اس کا چچا فراج پڑ گیا ہوا تھا بچی سو رہی تھی جناب زینب نے شانہ ہلایا اے سکینہ اٹھو پانی پیلو کہا کیا چچا باس پانی لے آئے کہا تمہارے چچا شہید ہو گئے پانی آ گیا یہ سمجھ لو کہا پھوپی اممہ آپ نے پانی پیا اممہ رباب نے پانی پیا بھائی سجاد نے پانی پیا کہا ابھی کسی نے پانی نہیں پیا ہے کہا پھر آپ مجھے پانی کیوں دے رہی ہیں کہا سب سے چھوٹی تم ہو اس لیے ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں بچی نے کوزا لیا کوزا لے کے کھڑی ہوئی دہنے اور بھائے دیکھا کہا پھوپی اممہ سب سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے ارباب عزا جناب زینب نے کہا اے سکینہ اب تم سب سے چھوٹی ہو لہٰذا تم پانی پیلو سیعانم اللذین ظلم ایم طلب یل طلب علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم اللہم فقل بنا ما انتاہلو ولا تفقل بنا ما نحنہلو بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آپ عزرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوم اکبر مہدی ابن زہیر الحسن مرہوم کے نام عیسیٰ فرما دے قیقہ روصہ پسکر 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 جند مرد